ہم ذکر کریں گے داری کے بارے میں آیت ہم دا سی نشتا چی پہائی کی لکلیوی چی گیرہ پر حودل فرض دی جو میں نے تحقیق کی پر قرآن مجید میں داری کے لفظ ایک ہی بارا ہے سورہ تحاں میں سورہ نمبر بیس آیت نمبر نائنٹی فو میں یو پیرا صرف قرآن مجید کی دگیری خبر راغ لے دا سمرہ چی زمان تحقیق تے پا سورت توہا کی پا آیت سلور نوی کے پا دیکیوی لشوی دی چی حارون علیہ السلام اس میں موسیٰ علیہ السلام جب حارون علیہ السلام سے تیش میں آکھے بھڑکتے جب نیچے اترتے پاڑی سے اور دیکھتے کہ لوگ شیر کر رہے اے زمان دا مورزویا ما زمان دا گیرنا منیسا او نمی دا سر دا وحتونا دا دینا دا معلومی گی چی دا حارون علیہ السلام گیرا وا نو پاتشوا دا خبرا چی گیرا پر حودل ضروری دی او کنا نو پہ قرآن مجید کی اللہ تعالی واضحہ دا ارشاد پرمایلی دی چی دا اللہ اطاعت اکڑے او دا اللہ دا رسول اطاعت دا اللہ تعالی خبرا امنی او دا اللہ دا رسول خبرا امنی اتیو اللہ واتیو رسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اللہ کی بات مانو اللہ کی رسول کی بات مانو سورہ عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر بتیس سورہ عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسو بتیس سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر انسک سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نائنٹیٹو سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر ایک سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر بیس سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر چھالیس سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر چوپن سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33 سورہ تقابون سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12 سورہ مجادلہ چپ نمبر 58 ورس نمبر 13 کئی جگہ قرآن مجید میں نتلاف فرماتے اتیو اللہ و اتیو رسول پا سورت آل امران کے پا آیت نمبر دو دشتم کے دغشان پا آیت یو سل دو دشتم کے او پا سورت انبیاء آیت نمبر یو کمش پیتہ کے پا سورت معیدہ کے آیت دونوی کے پا سورت انپال کے پا اولنی آیت کے او پا آیت نمبر شلم کے او داس پا نورو آیتنو کے ہم ابھی جاننے کی کوشش کر رہی ہیں اللہ کے رسول کیا فرماتے داری کے بارے میں اس منگ دا معلومہو چی دا اللہ رسول دگیری پبارک سپرمائی دا اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرمائی پا سحی بحاری کے جل نمبر اوم حدیث نمبر او سوہ آتیا کے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو پرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرمائی لی دی چی دا یہودیانو محالپت اکڑے گری پریدے او بریتونا وارکڑے دینا لاند حدیث کی یعنی پا او سوہ یعنی او سوہ آو یو آتیا کی پرمائی چی بریتونا وارکڑے او گیری اگ دیکڑے زمایات شی چکلہ زو زوانوم جب میں جوان تھا ابھی بھی جوانو ماشاءاللہ جب میڈیکل کالیج میں تھا اور میری داڑی اگدم چھوٹی چھوٹی تھے اگدم تھوڑے بال ادھر تھوڑے بال ادھر ابھی بھی اچھی نہیں لیکن ادھر تھوڑے بال ادھر تھوڑے بال ادھر تھوڑے بال ایک مسلمان نے کہا او آخر بھائی کیا نورانی چہرہ اس ہم زوانیم ماشاءاللہ پر میڈیکل کالیج کی ہوم زما گیرا لگا رنگی وا او وڑا وا یو مسلمان ملگری اولیدم دلرین او زاکیر بھائی نورانی مخدے نو ماورتا اوی جزاک اللہ زما دا حمت ابزائی کولو زو پوہیگم چی زما پر مخ گیرا خیستا نخ کاری خو ماشاءاللہ ہر مسلمان رور زما حمت ابزائی کولا نو زو دا وایم چکو گیرا ستاسو پا مخ خیستا نخ کاری او بیاہم تاسو دا اللہ او دا اللہ دا رسول دا محبت پا خاطر گیرا پریدے نو تاسو تا با انشاءاللہ دیر سواب ملائی گی اور کئی بار کہا گیا اگر اچھی لگتی اور رکھے تو الحمدللہ تواب ملیں گا نئے اچھی لگتی ہے پھر بھی رکھے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تو اور ثواب ملیں گا میں جانتا ہوں کہ داری مجھ پہ اچھی نہیں لگتی تھی ابھی بھی نہیں اچھی لگتی کئی آم تا ورطاسو اگر پا ٹولا دنیا نظر واچوے دا چاچی گری دینو تقریباً آتیا پی سدا مسلمانان دی اور دا باقی شل پی سدا گرو والا پی جندلی کی گی چی دا مسلمانان ندی زکچی حقی سرا سا مخصوص نشانی وی مثلاً چا سرا دا صلیب نشان وی اور عام طور پر آپ دیکھیں گے انسانوں عام انسان کو اگر آپ رفت سروے کریں گے تو جتنے لوگ داری رکھتے ہیں دنیا میں اسی فیصد لوگ جو داری رکھتے ہیں وہ مسلمان ہیں نو پی جندلی کی گی چی دے عیسائی دے تقریباً گرا پر حودل یو لے بل دے دا مسلمان دا پارا او باز خلق پلے بل نظہ روی نو دساویر دا وجنا انشاءاللہ پا دیبا بیا سوات خبرا اکڑو اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجئے کچھ لوگ اپنا ارادہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ڈرتے ہیں لوگ پہچان لیں گے میں مسلم ہوں تو پرابلم ہو جائیں گا اس کا بات بھی ڈسکس کریں گے